غالباً یہی مصر ترہ رکھا گیا تھا اس میں اس پر علمانے اور عام شعرانے کلام لکھے تھے وہ اس میں سنائے تھے تو اس میں شہزادہ صدر شریعہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری علیہ رحمت اللہ القبی بہت بڑے علم تھے بہت بڑے علم تھے تو انہوں نے بھی کلام لکھا تھا تو ان کا شیر مجھے بڑا پسند آیا بڑی پیاری بات انہوں نے اپنے شیر میں اشارت فرمائی کہتے ہیں ستحے پہ چاند کی انسان گیا کنفرم نہیں ہے کہ گیا کہ نہیں گیا ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کو سائنس دن کہتے ہیں کہ گیا تو گیا ہو تو انکار کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے کہ چاند پر کوئی نہیں جا سکتا ایسا نہیں ہے جا سکتا ہے یہ بھی ایک سیارہ ہے کرہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہیں گے احتیاطا گیا ہی گیا کنفرم کرنی کی بھی ضرورت کیا ہے جب تک کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس اور کوئی کہتا ہے کہ گیا تو بھی غلط نہیں ہے شہرت ہے اس کی صدق کہتے ہیں ستحے پہ چاند کی انسان گیا تو اس نے کیا بڑا کمال کیا کہتے ہیں ستحے پہ چاند کی انسان گیا عرش آزم سے ورہ طیبہ کا سلطان گیا یعنی چاند تو کروڑوں مل پیچھے رہ گیا میرے آقا اس کو تو کہاں چھوڑ کر اوپر تشریب لے گا عرش آزم سے بھی اوپر تشریب لے گیا بلکہ حضرت امام حل سنت مولانا شاہ امام احمد اضا خان علیہ رحمت الرحمان بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی وہ قصید ہے میرا جیہ میں ستم کی یا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاکن کی رہ گزر کی ستم کی یا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاکن کی رہ گزر کی اٹھانا دایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے چھے صلی اللہ چاند جو ہے چاند پر دبے ہیں داغ دبے آپ غور سے کبھی دیکھنا چاند کا فوٹو دیکھنا تو اس میں آپ کو دبے نظر آئے لیں چاند کلیر نہیں ہے دبے اس میں تو وہ دبے جو ہیں تو میرے آقا حالاتت فرماتے ہیں کہ چاند کی مت ماری گئی تھی اس کو سوچکا نہیں پڑا یہ سوچکا ہماری زبان کا لفظ ہے تو چاند کو مطلب یہ نے کہا ہے وہ سوچ ہی نہیں کہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی یہ محورِ آلہ حالاتت نے محورِ بہت استعمال کی اور اشعار میں محوروں کی بھرمار ہوتی ہے تو چاند کی مت ماری گئی تھی کہ اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی ورنہ اگر وہ جب میرے آقا وہاں سے گزر رہتے نا تو اس گزرگاہ سے تھوڑی سی گرد وہ چاند کسی طرح بھی حاصل کر لیتا اور اپنے اوپر مل لیتا تو اس کے داگ دبے مٹ جاتے اب یہ معنی پیش نظر رکھتے ہوئے سنیے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاکن کی رہ گزر کی اٹھانا دایا کہ ملتے ملتے یہ داگ سب دیکھنا مٹے تھے اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داگ سب دیکھنا مٹے تھے تو ہم تو اس حقہ کے گناہ میں کہ چاند بھی ان کا صدقہ کھا رہا ہے جی ہاں چاند انہی کے نور سے روشن ہے تو شابدالعزیز محدیز دیلوی رحمت اللہ تعالی نے بڑا پیارہ اس پر تو مطلب ہے نہیں کہ وہ اپنا کلام لکھا ہے وہ ایک مشہور ربائی ہے غالباً یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہك المنیر لقد نویر القمر لا یمکن افتناو کما کان حقو بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر یعنی اے حسن و جمال والے شابدالعزیز محدیز دیلوی علیہ رحمت اللہ القبی وہ یا رسول اللہ کہنے والے تھے یا صاحب الجمالوں کے معنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ مسئلہ یا کا ہے ندہ کا ہے نا تو وہ ندہ کرتے تھے تو اے حسن و جمال والے صاحب الجمال ویا سید البشر اور اے تمام انسانوں کے سردار مم وجہ کل منیر لقد نویر القمر اے وہ کہ جس کے مبارک چہرے جس کے نورانی چہرے کے پرتوں سے جس کے چہرے سے نور لے کر یہ چاند ستارے سیارے سب روشن ہے مم وجہ کل منیر لقد نویر القمر یہاں خاص چاند کا تذکرہ ہے کہ جس کے کیونکہ چاند ہی زیادہ چمکتا ہے سورج تو چمکتا ہے لیکن سورج کی چمک کو اتنا مطلب ہے کہ اس معاملے میں اس سے تشویر نہیں زیادی چمک سے کیونکہ اس میں گرمی بہت ہوتی ہے چاند تھنڈا تھنڈا ہوتا ہے تو اے وہ جس کے چہرے زیبہ کی چمک دمک لے کر چاند چمک رہا ہے لا یمکن سناؤ کما کان حقہ آپ کی توصیف و سنہ آپ کی تعریف کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا بعد از خدا بزرگ توی قصہ مقتصر یعنی القصہ قصہ مقتصر کہ اللہ کے بعد ساری مخلوق میں کیونکہ اللہ کی ساری مخلوق ہے اللہ تو ایک ہے وحید ہو یکتا ہے تو تمام مخلوقات میں آپ ہی سب سے افضل ہیں بعد از خدا بزرگ توی قصہ مقتصر اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے آپ ہی کا مرتبہ الحمدلہ تو چاند جو ہے نا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے سرکار کی مطلب ہے میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد عدا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان حضرت مولانا حسن عدا خان علیہ رحمت المنان بڑی پیاری بات کہے گئے آسمان گل تیرے تلبوں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا یعنی اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ چاند جو ہے آپ کے چہرے زیبا کا نہیں آپ کے جسم منور کا نہیں آپ کے قدم مبارک کے بھی تلبے کا اگر نظارہ کر لیتا نہ اس کی زیارت کر لیتا تو روزانہ یعنی آسمان اگر آپ کے تلبے کی زیارت کر لیتا چاند نہیں آسمان اگر آپ کے پاؤں مبارک کے تلبے کی زیارت کر لیتا تو روزانہ ایک چاند آپ کے مبارک پاؤں کے تلبے پر نچھاور کرتا قربان کرتا یہ محبت کے ایک انداز ہے چاند اگرچہ ایک ہی ہے یہ انداز ہے محبت کے تو چاند ہو سورج ہو ستارے ہو ان سب کا وجود جو ہے نا یہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں سب انہی کا طفیل ہے یہ سب کچھ انہی کے لئے بنائے گئے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو میرے آقا آل حصد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلو علیہ العبیب صلو علیہ علیہ وسلم حبا یہ ارشاد فرمائیے کہ اجیت امائے ذکر و نات میں یا اس طرح عموماً بیان